موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ تو آپ نے بہت دفع سنا ہوگا کہ شیعان علی شیعان حسن شیعان حسین ان کے فدائی ان پہ جان چھڑکنے والے لیکن بعض ان شیعان حسن کے بارے میں میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا اہلِ تشیع حضرات کی کتابوں سے کہ انسان پڑھ کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کیا یہ اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کیا یہ نفس پرست تھے کیا یہ واقعی اہلِ بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے عجیب بات ہے عجیب بات ہے سمجھ نہیں آتی مجھے کہ جب یہ کتابیں پڑھتے ہیں ہم تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ اہلِ بیت کا ساتھ انہیں نصیب ہوا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی نفس پرستی نہیں چھوڑی تو پھر یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ کبھی صحیح سچے سیدھے تھے ہی نہیں یہ یا تو باغی تھے یہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے تھے جب تک وہ ایجنڈے پورے ہو رہے تھے یہ ساتھ تھے جب انہیں لگا کہ ان کے ایجنڈے پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے شروع کر دی اچھا آغاز کرتا ہوں آج کے درس کا ایک شیعہ حضرات کے ہاں کتاب ہے تذکیرات الابحار تذکیرات الابحار شیخ مفید ہے ان کے ان کی لکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر ایک بڑی عجیب سی بات آتی ہے تذکیرات الابحار کے پیچ نمبر 247 پر آپ کو بھی شاید یہ سن کر یہ بات سن کر بڑی حیرانی بھی ہو کہ امام حسن اور امام حسین دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت اور شیعوں کے کہنے پر اسے توڑنے سے انکار کر دیا یعنی اس میں بازابتہ یہ بارت موجود ہے پیچ چو فورٹی سیون پر سیکنڈ پیرگراف میں کہ جب امام حسن علیہ السلام فوت ہو گئے تو عراق کے شیعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی معاویہ کی بیعت توڑ دینے اور آپ کی بیعت کرنے کے بارے میں لکھا آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا میرے اور معاویہ کے درمیان ایک اہد و پیمان ہے میرے لئے مدت ختم ہونے سے پہلے اسے توڑنا جائز نہیں کیونکہ آلِ بیعت ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو کہ تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا تو تو آلِ بیعت ہیں وہ تو کاربند قرآن ہیں قرآن کے پابند ہیں قرآن کے حکامات کے پابند ہیں تو بہرحال یہ ایک آپ کو عجیب سا لگے گا علی تشیعہ کی حضرات کی کتاب میں اچھا اسی طرح احتجاج قبرسی جلد نمبر دو صفحہ نمبر نو اس میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے شیعوں سے بہتر ہیں حضرت امام حسن کا قول موجود ہے اس کتاب میں یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان سے بہتر ہے یہ یہ میرے شیعہ ہے ان سے بہتر تو حضرت معاویہ ہے کہ میرے شیعوں نے تو میرا مال لوٹا اللہ اکبر اور مجھے قتل کرنا چاہا ابتغو قتلی و انتہبو ثقلی و اخذو مالی اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کون لوگ تھے جو حضرت امام حسن کے ساتھ تھے اور آج ان کی نام پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے اس زمانے میں اتنے قریب زمانے کے لوگ ایسے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے ان کی ایک اور مشہور کتاب ہے الکافی اس میں ذکر ہے کہ اللہ عز و جل یہ ابو جعفر وہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ تلواروں کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان میں سے تین تلواریں ہمیشہ عوریاں رہیں گی نکلی ہوئی رہیں گی اور نیام میں نہ نوٹیں گی یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے اور جنگ کا زور جو ہے وہ جب ختم ہوگا جب تک اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے ترو نہ ہو یعنی کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا اچھا اب اسی کتاب میں القافی کی جلد نمبر پانچ کے پہلے حصے میں یہ عبارت بھی ملتی ہے اور تیسری تلوار مشرقین عجم کے خلاف ہے یعنی کہ ترک دیلم اور کیسپین تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت ابو بکر الصدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ تلواریں ہیں کہ جو باقی تفصیلات آتی ہیں اس سے تو پھر یہی سامنے بات آتی ہے ابھی دیکھنے اس شیعہ حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ تلواریں ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا جو خلفاء راشد ہیں اور پھر ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں تو اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تین تلواروں کا جو ذکر ہے کہ تین عوریاں ہیں یعنی تیسری تلوار ترک دیلم اور کیسپین پر چلی اہل سنت اور روافت سب جانتے ہیں کہ یہ علاقے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں فتح ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری تلوار انہوں نے چلائی اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ہے میرے ابو بکر عمر عثمان علی اور معاویہ کی شان کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری تلوار چلائی اب ان کی اپنی کتابوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا مقام ہے اچھا اب آ جائیں جلاء العیون یہ ملہ محمد باقر مجلسی کی کتاب ہے کہ اس کے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 360 اور یہ ملہ باقر مجلسی جو ہیں یہ مشہور شیع عالم ہیں کوئی شیع یا شیع نواز جواب دے گا کہ امام کا فیصلہ غلط تھا یا نہیں کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلاح کی تو شیعوں نے آپ پر حملہ کر دیا آپ کا مال اسباب لوٹ لیا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت حسن کا فیصلہ پر ٹھیک تھا نا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیا جائے کہ جو آپ پر ہی عملہ کر دیں ان کی اپنی کتابوں میں جلالعیون میں آتی ہیں باتیں ہیں میں نے سنیوں کی کتابوں سے باتیں نقل نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے تو اب اس کے اندر جو پیرگراف آتا ہے جب ان منافقین نے یہ کلام سنا ایک نے دوسرے پر نظر کی اور کہا اس کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو معاویہ سے صلاح منظور ہے اور چاہتے ہیں کہ خلافت معاویہ کو دیں پس سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد سب امام حسن کو انہوں نے لوٹ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تک کہ جائے نماز حضرت کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا جو حضرت امام حسن کے ساتھ تھے اب آپ کیا بات کریں گے اسی طرح جلال العیون ہی میں آ جائیں اس کی جلد نمبر ایک صفحہ 397 پر امام حسن پر شیعوں نے قاتلانہ حملہ کیا تو امام حسن نے فرمایا خدا کی قسم ان شیعوں سے امیر معاویہ بہتر ہے ملہ باقر مجلسی مشہور شیع عالم کی یہ گواہی موجود ہیں یہاں پر اس کتاب صفحہ 379 پر تو بہرحال اب آپ اس سے اور کیا اندازہ کریں گے کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا اچھا اب آ جائیں ملہ محمد باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ بحار الانوار کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 356 پر کہ میں حضرات علی اور امام حسن کے حق میں کوئی عیب نہیں جانتا یہ ان کے اپنی کتاب میں موجود ہے جملہ کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا یزید ٹھیک کہتا ہے معاویہ نے کہا تم دونوں نے خطا کی میں ان کے اور ان کے باپ کے حق میں کوئی عیب نہیں جانتا اور اگر چند جھوٹی باتیں ان کو لکھ کر بھیجوں تو اس سے کیا حاصل جبکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز میں پیش ہوئے ہیں اب پھر بھی کسی کے آنکھیں نہ کھنے تو میں کیا کر سکتا ہوں اسی طرح بحار الانوار ہی میں مشہور شیعہ علم اللہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کو توفے اور دس لاکھ درم ہر سال بھیجا کرتے تھے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اور کبھی ایسے الفاظ نہیں لکھے جو حضرت امام حسین کے مزاج کی خلاف ہوتے یہ بحار الانوار کی جلد نمبر جو ہے ایک میں صفہ نمبر ففٹی سیون پر آتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ معاویہ نے اس کے بعد حضرت کو ایسا نہ لکھا جو آپ کے خلاف مزاج ہوتا اور جو کچھ ہدایہ اور تحائف انہیں بھیجا کرتے اسے موقوف نہ کیا اور ہر سال دس لاکھ درہم ان کو ہدایہ کے علاوہ بھیجا کرتے تھے ہجایہ کے علاوہ بھیجا کرتے تھے دس لاکھ ٹھیک ہوگی بات یہ باتیں بھی آگئی ہیں آپ کے سامنے اب ایک اور احتجاج تبرسی میں اس کے حصہ نمبر تین حصہ سویم میں اور حصہ سویم چہاروں یہ ملا کے جلد ہے اس کتاب کی تو اس کے پیج نمبر ففٹی ایٹ پر آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی نہیں کرتا ان میں کوئی عیب ہے ہی نہیں اور امام حسین کو تحفے بھیجا کرتے تھے تو اب یہ اتنے کھلے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ آپ کے سامنے دلیلیں موجود ہیں اس کے بعد پھر اور باقی بچتا کیا ہے پھر رہتا تو کچھ نہیں نا پھر اس کے بعد جب یہ ہر بات اتنی کھل کر آپ کے سامنے آ جائے تو بہرحال انشاءاللہ حضرت امام حسین حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بڑی پوزیٹیو باتیں ہیں لیکن افسوس در افسوس یہ باتیں نہ آپ کو بغز کے مارے انجینئر مرزا سے سننے کو ملیں گی نہ ان ذاکرین سے سننے کو ملیں گی جن کا سارا کے سارا جو ہے تکیہ ہی نیگٹیوٹی پر ہے وہ منفی چیزوں پر ہے کیونکہ اسی طرح ان کو واوا بھی ملتی ہے پھر آگے ان کی رابزیت بھی چلتی ہے اور یہ نیم رابزی اسی لئے تو انجینئر مرزا کو ہم نیم رابزی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں لے کے آتا ہے تو اینیوے کہنے کا مقصد ہے اور پھر لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا کتابوں کا علم نہیں ہوتا کتابیں پڑھی بھی نہیں ہوتی اچھا بعض کتابیں ہیں ہی عربی زبان میں ان کے ترجمے بھی میسر نہیں ہیں تو اس لئے علم کی کمی کی وجہ سے اور غلط لوگوں کو سننے کی وجہ سے اور صحیح علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے لوگ مغالطے میں پڑھ جاتے ہیں اور اس پر افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو صحیح علم کے دیے جانے کے باوجود نہیں مانتے ان پر مجھے بڑا زیادہ افسوس ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان تو لاعلم ہے اسے تو علمی نہیں ہے اسے علم دیا جائے تو لے لیتا ہے اور ایک آدمی ہوتا ہے جس سے علم نہیں ہے اور علم دیا جائے تو علم کو تھکرا دیتا ہے لاعلمی میں رہنا پسند کرتا ہے وہ انگریزی میں بھی ایک بڑی مشہور کہاوت تھی کہ یہ جو لاعلمی ہے نا یہ علم کا فقدان علم کی کمی علم کی موت نہیں ہے بھئی کیونکہ لاعلم کو تو آپ علم دے سکتے ہیں نا تو اس کو علم مل جائے گا اور اگر صحیح ہوگا نا دماغ میں تو پھر وہ اس کو قبول کر لے گا بارال ہمارا کام ہے جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارا کام ہے اس میسیج کو پہنچا دینا اس کو پہنچا دینا کام ہے قبول کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہوگی بات اب آپ نفرتوں میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو ہم سچ کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے آپ پھر بھی اس کو قبول نہیں کرنا جاتے تو آپ کی مرضی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں